اپنے ایک بیان میں قیدیز بختلاف چودری نصار علی خان نے کہا کہ الطاف حسین کو امکم کے علاوہ ہر جماعت میں خامیہ نظر آئیں اور ستم ذریفی تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا جہان کے تمام مسائل پر بات کی لیکن پاکستانی عوام کو درپیش مسائل کو یک سے نظر انداز کر گئے انہوں نے کہا کہ قوم اس وقت بدمنی انتہا پسندی مہنگائی بیروزکاری بجلی اور گیس کی لوٹ شیئرنگ سمیت دیگر مسائل کا شکار ہے کراچی میں خون بہ رہا ہے اور الطاف حسین گانے گا رہے ہیں مگر لندن میں بیٹھ کر انقلاب کی باتیں کرنے والے عوام کے گھمبیر مسائل سے نہ صرف لا تعلق رہے بلکہ ان کا ذکر تک زبان پر نہ ہی لائے انہوں نے کہا کہ سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور صدر زرداری لندن میں مزے لوٹ رہے ہیں ایک طرف کراچی میں خون بہ رہا ہے اور الطاف حسین لندن میں بیٹھ کر پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ کے گیت گا رہے ہیں اور اندرون سندھ کے امام سلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے حکمران برطانیہ میں مزے لوٹ رہے ہیں چوہزر انسار علی خان کا کہنا تھا کہ آج کے حکمرانوں نے یقیناً تاریخ کے نیرو بادشاہ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے